بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں مزے میں ہوں تو آج میں بہت ہی مزے کا آلو کا اچار کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ آلو کی سبجی کہہ سکتے ہیں اس کو بہت ہی مزے کی دو منٹ میں بننے والی سبجی ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا میرے ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجئے گا ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کیا بنائے کیا بنائے تو آپ فٹا فٹ سے یہ سبجی بنا کے بچوں کی ٹیفن میں یا بڑوں کی ٹیفن میں آپ دے سکتے ہیں بہت ہی مزے کی پرانٹھوں کے ساتھ لگتی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کریے گا تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ریسپی بنانا سردیوں کا وقت ہے ابھی بازار میں نئے نئے آلو آ رہے ہیں تو یہ میں نے نئے والے آلو لیے ہیں آدھا کلو اس کو اچھے سے چھیل کے دھو لیا ہے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیے ہیں پیسیز اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے پتلے پتلے سے پیس کرنے ہیں ہمیں اب میں نے یہاں جرمن کی کڑائی لی ہے آپ چاہیں تو پتیلا بھی لے سکتے ہیں میں نے اس میں یہ والے دو چمچ آئل لیا ہے آئل کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے تو فرینڈز آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے یہ اچار والی جو اچار میں ڈلتی ہے کلونجی وہ کلونجی ہے ایک چمچ میں نے چھوٹا بلکل اس میں ایڈ کر دیا ہے آدھا چمچ ہنگ ایڈ کی ہے اس سے سیم اچار کا ٹیسٹ آئے گا آئل ہمارا اچھے سے گرم تھا اس لئے کلونجی بھی اچھے سے پک چکی ہے میں اس میں آلو ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے ہم پرائے کر لیں گے ایک سیکنڈ تک اور میں اس میں ایک چمچ ہلدی پاوڈر ایڈ کروں گی ہلدی کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں دو چمچ لال مرش پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی کم سامان میں بن کے تیار ہوگی ہماری بہت ہی مزے کی سبجی اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ڈیڈ چمچ میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں آلو اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی بلکل تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور ڈھککن ڈھککے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنے دوں گی تاکہ ہمارے آلو اچھے سے گل جائے زیادہ گلانا نہیں ہے صرف پانچ منٹ تک اس کو پکنے دینا ہے سلو آج پہ تو میں نے ڈھککن ڈھک دیا ہے پانچ منٹ بعد ہم چیک کر لیتے ہیں اب یہ میں نے تھوڑا سا نیمبو کا ست لیا ہے اس کو ہم کاغس کی ٹکڑے پہ رکھ کے یا امام دستے میں رکھ کے اس کو پیس لیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے کوٹ لیا ہے تھوڑا سا نیمبو کا ست ایٹ کریں گے تاکہ کھٹائی سے بہت اچھے لگیں گے ہمیں آلو کی سبجی یہ دیکھیں فرنس میں نے ڈھککن ہٹا لیا ہے آلو اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم اس کو صرف ایک سیکنڈ تک فرائے کریں گے اور اس میں نیمبو کا ست ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں میں کٹ کر کے دکھا رہی ہوں آلو اچھے سے گل چکے ہیں اب میں اس میں آدھا بلکل چھوٹا چمچ نیمبو کا ست ایٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں نیمبو کا ست بہت ہی تیز ہوتا ہے اس لیے بلکل کم ڈالیے گا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور گیس بند کر دیں گے اور سر کریں گے ہماری سبجی بن کے تیار ہے تو فرنس ہماری سبجی بن کے تیار ہے بہت ہی مزی کی لگتی ہے اب ضرور ٹرائی کریے گا میرے ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور ٹرائی ضرور کریے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسی لگی میرے ریسیپی تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ